بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انہوں کا انداز میں آپ کا حضر جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ کو شکر رہا ہوں گے ناظرین اگرام اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کروں وہ ہے ایک چارٹر تیارے کی کہانی چارٹر تیارے کی کہانی اتنی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے آکے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کہا کہ یہ صرف محض خام خیالی ہے اور بے لگو بات ہے اور یہ فیک نیوز کے مترادف ہے کیوں کہا گیا ایک طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ کا اجرہ کر دیا گیا دس سال کا دس سال کے لیے ویلڈ پاسپورٹ کا اجرہ کرنے کے بعد یہ بات اب کہی جا رہی ہے مقتدر حلقوں میں یہ بات اور آواز آ رہی ہے کہ نواز شریف بہت زلد پاکستان کی راہ لیں گے اور جو دوہزار انیس میں چار ہفتوں کے لیے وہ علاج کی غرض سے گئے تھے وہ چار ہفتیں شاید اب پورے ہو رہے ہیں مگر اس کی دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جدہ کا کیا معاملہ ہے جدہ کے معاملے نے اس وقت کھلبل ہی مچائی ہوئی ہے کیا پاکستان کے کرزے کے لیے جایا جا رہا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جدہ میں جا کے تیہ ہوں گے محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو مراصلے کے بعد کی جو کہانی دی کیا امریکہ محمد بن سلمان کے تھو جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو جو ہے حل کرنے کی کوششیں کرے گا یا پھر سپورٹ لیول جو ہے وہ محمد بن سلمان کے تھو دیا جائے گا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے چارٹر تیارہ جو کیا جا رہا ہے وہ کتنی سیٹیوں کا ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ ففاد چودری کے ایک ٹوئٹ نے تہلگہ مچایا اس ٹوئٹ کے بعد جو ہے ٹوئٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے ساتھ میں معاملات اتنے خراب ہوئے کہ امران خان کی حکومت تک کی کہانی آ گئی اب سین یہ ہے کہ اس وقت امران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جن جن اداروں نے اپنا کام کیا تھا ان کے اوپر تو ویسے ہی تلوار لٹک رہی ہیں عوام کی عوام جو ہے وہ سوالات اور بوچار کرتی آ رہی ہیں کہ آخر کیوں ایسا کام کیا گیا ان تمام تر تفصیلات کو اپنے اس وی لاؤگ میں ڈسکس کریں گے یہ کچھ بریکنگ نیوز ہیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا اور دیکھنا یہ تھا کہ معاملات پرانے پاکستان میں کیسے آ رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کیسے چلیں گے اس سے قبل آپ کو التماث ہے آپ سے التماث ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں ناظرین اگرام بہت سے یوٹیوبرز بہت سے انکر سائیبان جو ہیں وہ مختلف آرہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے پروگرامز کرتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں مگر ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت عمرے کا جو خیال آیا وہ اس وقت کے حالیہ وزیراعظم جناب شباز شریف کو آیا اور انہوں نے ایک پلان مرتب کیا اس پلان کے مرتب کرنے میں جو ہے بہت سے ایسے لاہو لشکر کو بھی اپنے سات عمرے پہ لے جائے جانے کا توقع کی جا رہی تھی اور یہ وہی لاہو لشکر ہے جو ماضی میں عمران خان کے اوپر تنقید کے تیر چلاتے رہتے تھے مگر اس وقت سرکاری طور کے اوپر جو عمرہ کرایا جا رہا ہے اس میں ان کا نام بھی تھا اور اس لشکر میں ان کے شباز شریف صاحب کی اپنی فیملی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں اب سین یہ ہے کہ چارٹر کرائیں وزیر آزم ہیں وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ ادھاروں کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے ایسٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس وقت جو مقامی ائر لائن ہے اس کے تیارہ چارٹر تیارے کو اگر وہ کرتے ہیں عمرے پہ جانے کے لیے تو کیا خرچ آتا ہے ایک عام آدمی جب جدہ کی فلائٹ بک کرتا ہے تو تقریباً ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے کا ٹکٹ پڑتا ہے اب ایک دن میں وہ فلائٹ وہاں جاتی ہے وہاں سے واپس بھی آ جاتی ہے اب اگر تین سو چوراسی کا ٹرپل سیون بوئنگ ہوتا ہے تیارہ اتنا بڑا تیارہ جس میں تین سو چوراسی افراد کی کپیسٹی ہوتی ہے کچھ لوگ چار سو تک بھی لے جاتے ہیں اس کو ارینجمنٹ اور ایڈجسمنٹ کرنے پر تو میں اگر ایک کیلکولیشن بیسک کیلکولیشن لگاؤں تو ایک ٹکٹ ایک لاکھ چھبیس ہزار پچھس ہزار روپے تک کا آتا ہے اب اس پوری کیلکولیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اگر تین سو چوراسی کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چار کروڑ اسی لاکھ روپے جو ہے وہ کرایا بنتا ہے اب جب چارٹ کروایا گیا وزیراعظم کی طرف سے تو اسے محض یہاں تک کہانی نہیں رکتی کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب وہ چارٹ کرانے سے تین دن قبل مطلب چارٹ کروڑیا اور تین دن قبل اڑان بھننے سے اس کی ایجسمنٹ کی جاتی ہے اس میں بقاعدہ پرائیوٹ کیبنز کا جو ہے وہ سٹ اپ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی فیملی ان کی میٹنگ پوائنٹس وزیراعظم کی اور جو ان کے ساتھ جو لاہو لشکر ہے ان کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے تو اس کے لیے وہ بزنس کلاس ٹائپ ارینجمنٹس کرتے ہیں جس کے لیے ان کو دن ریکوائیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ تقریباً دس دن تک کا جو یہ خرچہ ہے تقریباً تقریباً ستر کروڑ روپے سے اوپر کا جاتا ہے اب ستر کروڑ روپے میں وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اگر عمرہ کرنے جاتے ہیں جو کہ اب تک کے صرف قیاسرائیوں پر مبنی ہیں تو ستر کروڑ روپے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کے متعدد معاملات ہوئے اور جس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بہت سارے سٹانس جو ہیں وہ کلیر کیے اور انہوں نے بتایا اس وقت بھی فواد چودری نے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ شرعی عمل ہے یہ بات بہت سے پی ٹی آئی پی ایمیل این کے رہنماوں کو ناغوار گزری اور اس کے بعد تنقیق کے تیر چلنا شروع ہے دونوں جانب سے پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ ایک ٹرنڈ بنا لیا اور پی ایمیل این اور اس وقت کی جتنی بھی جماعتیں متحدہ جماعتیں جیسے کہہ سکتے ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے اوپر تنقیق کے تیر برسا رہی ہے مگر کوئی حاصل وصول نہیں ہے کیونکہ امران خان کے اوپر کرپشن کا تو الزام نہیں ہے گھسیٹ کے اتار رہے میں امران خان کے ادارے بھی شامل تھے وہ لوگ بھی شامل تھے جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پر امن کی رہا پر چل سکے اور خود مختاری کی رہا پر چل سکے سلامتی کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ تیر برساتے گئے ہیں برساتے رہے ہیں اور برساتے بھی جائیں گے اب چاہے اس میں ہمارا پڑوسی ملک شامل ہو یا پھر دو خوز دور ملک جو ہمارے اپنے اندرونی معاملات میں ہمارے ہی میڑ جعفر اور میڑ سادق کا سہارہ لیتا ہے اب یہ بات سمجھنا عوام کو تو سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امران خان کے پچھلے چار جلسوں میں جس طریقے سے عوام نے شرکت کی اور اس وقت اس وقت ایک میڈیا چینل نے جب ایک جلسے کی کوریج کی تو اس کی ریٹنگ سے آپ بتا سکے دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا کتنا انکلوجن ہے تو یہ سارے محض جالی سروے کرنا کے امران خان کی مقبولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے یہ صرف سراسر دھوکہ دہی ہے اور یہ ملک کی عوام کے ساتھ غداری کے ذمہ میں بالکل آتا ہے کیونکہ عوام کی چاہت کچھ اور ہے اور دکھایا ہے کچھ اور جا رہا ہے اب یہ دیکھیں ہیں یہ ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جدہ میں کیا کام کریں گے کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے یا جدہ میں شہباز شریف کے ساتھ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس میں کوئی فنڈ کا اجرا ہوگا کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت بڑی ڈامک ڈول ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مفتا اسماعیل صاحب نے بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ عوامی ریلیف کو ختم کرنے کی بات کی ہے جس کی متعدد میڈیا ویب سائٹس نے جو ہے وہ بقاعدہ اس کو پیش کیا ہے اور ریپورٹس آئی ہیں اب چاہے وہ پیٹرول کی پریسنگ میں ہو سبسیڈری آئیٹم جتنے بھی ہیں اس کو ختم کرنے کے بارے میں ہو عوام کا ریلیف ختم کرنے کے بارے میں ہو یا آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جو ماننا ضروری ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ کو قسطے ملیں گی اب اس کا دوسرا اثر یہ ہیں کہ وہ پاکستان کا بڑے بھائی ہونے کا ناتہ کرنے والے سعودی عرب کے پاس جائیں گے محمد بن سلمان یہ وہی محمد بن سلمان ہے جنہوں نے اسلامی بلوک کے قیام میں کیل ٹھوکی تھی اور وہ کیل ایسی ٹھوکی کہ اس کے بعد امریکہ نے مہاتیر محمد کو تخت و تاراج کر دیا ساتھ میں ترکی کے ساتھ جو معاملات کی ہے وہ آج بھی سملتے سملتے سملنے والی ہی کنڈیشن میں ہیں بس اور پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو کس طریقے سے گھسیٹ کے اتارا گیا اور اس کا ساتھ دینے والے کون کون سے لوگ تھے جن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ شدید ترین تحفظات اور شدید ترین معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یہ بڑے یہ اہمیت کی بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت معاملات کس رخ پہ کیا چارٹر تیارہ کیا جائے گا کیونکہ اس وقت جو ہے وزیر اطلاعات نے آکے تو اس بات کی نفی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے اور یہ صرف پی ٹی آئی جو ہے جھوٹا پروپگنڈک کی سیاست کر رہی ہے اور فیک نیوز کے ذمہ میں کام کیا جا رہا ہے اور جو فواد چودری ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے کی اقدامات کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے لوگوں کو رہے راست پہ لے کر آئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سچ کا سامنا کر سکیں اور آپ میں کا گھٹس ہے تو توشا خانہ کے حوالے سے ایک ٹوئٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عوام کے جذبات کیا ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سوالات کی بوچار کس کی طرف جاتی ہے کس کے رخ پہ جاتی ہے آپ دیکھنا نہ بھولئے گا میری نیکس اپیسوڈ تاکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت سے فیکسن فگرز اس سے قبل میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کمنٹ لائک نہیں کیا تو ضرور لائکن سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں شکریہ